بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس موجودہ وقت میں جو ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ بنا ہوا ہے وہ کاروباری مسئلہ ہے کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے اور کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے کہ کاروبار نہیں چاہتا تو اس میں کے بارے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت مختصف سا قضیحہ بتایا ہے جس کے ذریعے انسان تنگ دستی اور فقر و فاقہ سے نجات حاصل کر سکتا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وظیفہ کیا ہے بخاری شریف میں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کلمہ تانی خفیفہ تانی علی اللسان و سکیلہ تانی علی المیزان و حبیبہ تانی علی وحمن دو قلمے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں میزان میں بہت باری ہیں لیکن رحمان کے ہاں بہت محبوب ہیں اور وہ قلمے کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پھر سنیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے ان کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہی ایک بار پڑھ لے تو اس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں تو اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گی جو تنگ دستی اور فقر و فاقہ سے نجات کیلئے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور فقر و فاقہ کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کلمات طلوع فجر کے بعد یعنی صبح کی نماز سے پہلے سو بار پڑھ لیا کرنا تو دنیا ظلیل ہو کر تمہارے سامنے آئے گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں بے تہاشا رزق سے نوازیں گے وہ کلمات کیا ہیں اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے سبحان اللہ وآلہ وسلم دنیا ظلیل ہو کر اس کے سامنے آئے گی یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بے تہاشا رزق سے نوازیں گے یہ صحیح حدیث میں سے ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اگر ہم یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کاروبار میں اضافہ فرمائیں گے کاروبار میں برکت فرمائیں گے اور وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ پر یقین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ واقعہ ہی وہاں سے ہمیں رزق عطا فرمائیں گے یہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ